آو گی دڑا دی فوج پچھے 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 پھر دی جدو دی ہے رب بنے ہے پکڑی ہے دور آو تو گجہور تاوی چو گجہور اگے پچھے پھر دینے کہی سالے چور آو تو گجہور اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک سوشل ٹی وی اور میں آپ کا میزبان سویب ساجد آج میں آپ کی ملاقات پاکستان کے سنجو بابا سے بلال بابا سے کروانا جا رہا ہوں جو کہ کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے اسلام علیکم سنجو بابا کیا حال ہے مالیکم سلام علحمدللہ آپ بتائیں کیسے ہیں جی علحمدللہ اللہ کا شکر ہے سنجو بابا آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ ٹک ٹک میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے کیا مصروفیات تھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سٹوڈنٹ تھا اور جو کہ ٹک ٹک آئی ہے تو میں پھر ٹک ٹک میں ہو گیا وائرل ہو گیا لوگوں کا پیار مجھے ملا تو ابھی ٹک ٹک چل رہا ہے یوٹیوب میرا ایک چینل ہے اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو شوشل میڈیا پہ ہوں میں ہوں بابا جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تو آپ کو لوگوں نے کچھ ڈی موٹیویٹ کرنے کوشش نہیں کی کہ یہ کیا یار مراسیوں والا کام پکڑ لیا یا اس طرح کہ آپ کو معاملات کا سامنا درپیش تھا یا نہیں کمنٹس آتے تھے یار بہت بیڈ کمنٹس آتے تھے بٹ بابا دل پہ نہیں لیتا تھا کیونکہ اب ان کا بابا نا جو سنجے بابا وہ بھی دل پہ نہیں لیتا ہے تو اسی طرح لوگوں کا بیڈ کمنٹ بھی ہے اچھا کمنٹ بھی ہے تو لبیو ہے سب کو سب خوش رہیں اور عباد رہیں سدو موسے والا جو اس کو بھی اس کے یاروں نے دوستوں نے پیچھے بیڈ کمنٹ گیا اس کو مار دیا تو اسی طرح چلتا آرہا نظام یار تو اس طرح کرنا تو نہیں چاہیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا جو ہے کوئی بھی میرا جو فین ہے کوئی میرا بھائی عزیز دوست ہے وہ محنت کرے کڑی سے کڑی اور اپنا مقام حاصل کرے اور لوگوں دا کام میں پنجابی چی کے اندے پھاڑ تھلے لونا ہے سدو موسے آلا ہے دکھ سپوٹ تیرا ہی ڈی ٹاؤن کاستوں چنگا پلا ہاتھ س داسی بون کاستوں آج جیڑے تیرے باجے ویچے بول چکی کھڑے یا مچنگی ترہاں جانتا ہے کون کاستوں کجھ ایتھے چاندی چم کون آچوں دینے کجھ تینو پھاڑ تھلے لونا آچوں دینے کجھ اکنے آئے تیرے پوکے ویم دے نام لے کے تیرا گیونہ چون دینے موسیبتاں تاں مرتاں تے پیندی رندی ہے دب بینا تو تونیاں سواد لندی ہے نالے جیڑے رس تے دے تون تورے آئے دے بدنامی ہائی ریٹ ملوگی سنجو بابا یہ بتائیں کہ ٹک ٹک میں آنے سے لوگوں نے اپنے اپنے کونٹینٹ ہیوز کیے تو آپ کیا سنجو بابا کے فین تھے یا پھر آپ نے ایک ڈیفرنٹ کچھ کرنا چاہا میں بگ فین سنجو دت کا ہوں اسے کی آواز نکالتا ہوں بچپن سے شوق تھا تو ٹک 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 پہ ایکٹنگ کیا سنجو بابا کا تو وائرل ہو گیا لوگوں کا پیار ملا سنجو بابا کا کوئی فیورٹ ڈائلوگ جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہو وہ ناظر ہی کو میں سناتا ہوں بچاسٹولے والا ہے جو میرا فیورٹ ہے وہ یہ گئے ارے اپن جیسے ٹپوری کو کیا ملوں سیلا پیار کس چڑیا کرنا ہو بھئی لوگ کا گری کر کے ٹائم پاس ہوتا ہے پیڑی اور چاہ ملتا راپن خوش یہ پیار کلاپڑا اتنا اچھا کائکو کائکو رے پھر بولے تو اپن کے محلے میں اے مائی چاپا سنجو بابا یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی آپ سنجو بابا فولو کرتے ہیں بہت آپ تو فیمس ہو چکے ہیں آپ کی کوئی ٹک ٹوک ان تک پہنچی ہے جو کہ ان کا کوئی کمنٹ یا کوئی آپ کو پتا چلا ہوگا ان تک یہ میری ویڈیو پہنچ چکی ایک ویڈیو پہنچی تھی ان کے پاس انہوں نے انسٹاگرام پہ سٹیٹس بھی لگایا تھا کیا باہتا وہ ایسی ویڈیو تھی کہ میں گاڑی سے نکلتا بھاگتا ہوا اور اوپر سے سونگ جو تھا وہ بابا گئی تھا نا یک نہیں کھل نا یک رو میں نا یک نہیں کھل نا یک رو میں یہ ورہا تو انہوں نے لگائی تھی پوسٹ بٹ ابھی کونٹینٹ نہیں ہوا تو انشاءاللہ مزید ہے رابطہ ایک مدسر بھائی ہے دبائی سے وہ کہہ رہے تھے کہ بابا کبھی بھی دبائی آیا تو بابا میں بلال بابا آپ کو میں کال کروں گا آپ نے دبائی آنا میں پہلے ہی آپ کو دو منت پہلے بتا دوں گا تو آپ کی ملاقات میں انشاءاللہ سنجیدت سے درواؤں سنجید بابا جیسے ابھی آپ نے ایک سدھو موسے والے کا سونگ سنایا اسی طرح آپ نے خود اپنی آواز میں بھی ایک سونگ گیا ہے جو کہ بھی ریلیز بھی ہو چکا ہے تو کیسے اس کا بھی شوک آیا سنگنگ کا آپ کو یہ برادر یہ میں نے سدھو موسے والے کو دیکھ کر تھوڑا سا ان سے اسپیریشن پیدا ہویا بلکل ایسے ہی ہے اور ان کے لیے یہ گانہ تھا چور سونگ جو بھی اپلوڈ کر دیا یوٹیوب پہ بلال بابا افیشل چور سونگ لانچ کر دیا ہے دو بھی ایک ہو گئے ہیں جی تو اچھا رسپونس مل رہا ہے شکریہ لبیو ہے سنجو بابا آپ نے جو سونگ آیا اس کے کچھ بول جو آپ کو فیوریٹ لگتے ہیں وہ سنا ایسا ہے کہ سنجو بابا یہ بتایا کہ کوئی آپ نے سونگ سونگ میں سنجو بابا کا ڈائلوگ یوز کیا چور سونگ میں یہ ہے کہ ایک جویا ساٹھا جگری سی ہائے لوکا کر کے وگڑی سی آئے انہوں میں بول دیا انہوں سونے وچ میں دول دیا انہوں سونے وچ میں دول دیا جی ناظرین تو یہ تھے مارے ساتھ مجود سنجو بابا جو کہ پاکستان کے سنجو بابا ہیں اور ان کا بھی انہوں نے سنگنگ بھی شروع کر دیا ان کا سونگ ان کے اپنے ہی اوفیشل چینل بلال بابا اوفیشل پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے جس کو دو ویک ہو چکے ہیں اور لوگوں کا ان کو پیار بہت زیادہ مل رہا ہے کیسے ہم نے کہ سنجو بابا سے گفتگو گی اور وہ آج اپنے دوستوں کے کہنے پر یہاں پر تشریف لے کر آئے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ سنجو بابا کے ساتھ کیسے کنٹیکٹ میں آئے اور کیسے ان کو یہاں تک لے کر اسلام علیکم والیکم سلام مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سنجو بابا آئے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا ہے ہم اپنے بہت محبت سے پیار سے ہم ان کو انوائٹ کیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کو انوائٹ کریں گے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ ٹک ٹک کے ساتھ ساتھ کیا مصروفیات ہیں کیا آپ کو پاکستان میں کو فلم کی اوفر آئی میں نا سنگنگ تو کر رہا ہوں بٹ میرا یہ تھا کہ میں ڈراموں میں فلموں میں کام کروں جو شوک ہے مجھے تو ایک بار مجھے ڈرامے کی آئی تھی اوفر تیمور صاحب کے پاس دانش تیمور نے دیتی اوفر تو کرانچی بھی گیا تھا میری ویڈیوز بھی ہیں ٹک ٹک بھی آپ نے دیکھے ہوں تو میرا شوک ہے میں کرنا چاہتا ہوں بٹ میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ایکسپٹ کریں انشاءاللہ ہم اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے میری طرح اور بھی پاکستان میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں اپنے فینس کو کہ آپ سب ان کو سپورٹ کریں جس میں ٹیلنٹ ہے اس کو سپورٹ کریں اس کو آگے لے کریں ہمارے ساتھ ابھی ایک سنجو بابا کے جو بہت بڑے فین ہے یہاں پر موجود ہیں وہ کہ ابھی سنجو بابا سے ملے ہیں ان کا ڈریم جو تھا وہ پورا ہوئا ہے تو ان سے بات کریں اور جانیں گے کہ اسلام لے کریں آپ کو سنجو بابا سے مل کے کیسا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں سنجو بابا ساتھ ملا میری دیل کے اثرت تھی کہ میں سنجو بابا سے ملتا تو آج خواہش تھی وہ پوری ہوئی اور وہ بہت ہی خوش ہیں ان کے خوشی کے لمحات ایسے ہیں کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تو سنجو بابا آپ اپنے فین کے لئے کیا کہیں گے ان کا پیار ہے مجھ سے تو میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں یہ فین نہیں یہ میرے بھائی لوگ یہ بھائی یہ چھوٹے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب یہ ملتے ہیں مجھے خوشی ہوتی دلی خوشی ہوتی سنجو بابا اس کے لئے کچھ سنجو بابا کے آواز میں ٹائلوگ ٹائلوگ میں بولتا ہوں کہ بابا کے آواز میں جو بھیڑ میں شکار کرے وہ شیر نہیں ٹھاگ ہوتا ہے اور اگر دشمن تگڑا ہو اسے مارنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہتا ہے کیا کہتا ہے کیا بابا جی کلاپنگ ہونی چاہیے سنجو بابا کے لئے اور ہم سنجو بابا کا یہاں پہ تشریف لانے کے لئے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ جہاں پر آئے لبیو ہو گیا سنجو بابا 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 بابا